ویسے چودہ کے چودہ حقیقتِ کبریائی کے چودہ اکس ہیں لیکن جس محمد کو بھی جانچیں جسے بھی میدانِ عقل میں تولیں اپنے خصائص کی کائنات الگ بسائے ہوئے ہیں ویسے سارے کے سارے اپنے آپ کو قرآن کہتے ہیں پہلے سے چودہ محمد تک جس کے دروازے پہ چلے جائیے وہ یہی کہتا ہے میں اللہ کا بولتا ہوا قرآن ہوں لیکن جب دیکھا گیا تو ماہِ رمضان میں یا پڑھنے والا قرآن آیا یا میرا مولا حسن آیا یا قرآنِ سامت اس مہینے میں اترا یا خیبر شکن کا ولیہت لیکن جاگئے گا یہ شرف تلاوت والے قرآن کے پاس بھی نہیں ہے اب بتا نہیں لوگ کہتے ہیں کہ شبِ قدر یا انیس کو ہے یا اکیس کو ہے یا تئیس کو ہے اور چلیئے جو کہ آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کو توفت دے ہی دوں سب سے خوبصورت تحقیق یہ ہے کہ یہ تینوں راتیں شبِ قدر ہیں انیس والی رات کائنات کے ندام چلانے کے امور کا فیصلہ ہوتا ہے آسمانوں پر اکیس والی رات یہ امر نازل ہوتے ہیں زمین پر اور تئیس میں رات نافذ ہو جاتے ہیں یعنی سامت قرآن تیسرے اکشرے میں نازل ہوا شہر اللہ کے وسط میں بالکل این نصف میں جس قرآن ناتے کا نزول جلال ہوا اسے حسن کہتے ہیں کسی نے سوال کیا تھا میرے مولا حسن سے یہ کیا سننے میں آیا ہے کہ امامت آپ کی صلب میں نہیں رکھی گئی آپ کی چھوٹے بھائی حسین کی صلب میں ہے آپ تو رہ گئے تک یہ کی ٹیک چھوڑ دی میرے امام نے عالم جلال میں چہرہ سرخ ہو گیا فرمایا جاہل میرا شرف اس سے بڑھ کر کیا ہوگا امامت میرے چھوٹے بھائی کی صلب میں ہے بے شک فلی امامتو ہوں لیکن میری امامت حسین پر ہے جو اکیلا دس امامتوں کا امین ہے میں اس کا بھی امام ہوں تو گویا اپنے بعد آنے والی ہر امامت سے میں نے خراج وصول کیا ہے بچپنا تھا دونوں کا اور یہ طرفین کی کتابوں میں حدیث مل سکتی ہے جوڑی کو بطول رسول کی خدمت میں لائی جاگنا بابا جان جی بیٹا ورس بنے کا دونوں بیٹے آپ کے سامنے موجود ہیں دونوں کو وراست زندگی میں پانٹ دیجئے نہیں اگر کوئی اس وراست سے دنیاوی وراست سمجھ رہا ہے تو وہ اپنے اس خیال باطل سے واپس آ جائے دنیا ان کے جوتیوں کے صدقے کا نام ہے دنیاوی وراست کی بطول نے بات ہی نہیں کی اور اگلا جملہ دلیل ہے ورس بنے کا وراست دے دیجئے اپنی زندگی میں اپنے دونوں بیٹوں کو حسن کے لیے کیا ہے حسین کے لیے کیا ہے سار اٹھانا مسکر آگے فرمایا اممال حسن فلہو جودی و سعوددی وعمل حسین فلہو علمی و شجاعتی فرما میرا جود اور میری سیادت حسن کے لیے اور میرا علم اور میری شجاعت حسین کے لیے سخاوت فیاضی اور رسول کا جود جانتے ہو کیا ہے قصیدہ بردہ میں اہل سنت کی امام بوسیری نے لکھا ہے اِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنِيَا وَزَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ یا رسول اللہ دنیا اور آخرت دونوں آپ کا جود ہے کیوں یعنی دونوں سخاوت میں دے دی ہیں آپ نے کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا اَنَا وَعَنْتَا خَلَقْتُمَا سِوَاکَ لِعَجْلِكَ اے میرے حبیب بس تُو میرا ہو جا تیرے علاوہ میں نے جو 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 خلق کیا وہ تیرے لیے ہے رسول نے فضائے بسیطِ کبریائی میں سجدہ کیا اور فرمایا اَنْتَ وَعَنَا تَرَقْتُمَا سِوَاکَ لِعَجْلِكَ جواب میں تُو میرا ہو جا تُو نے میرے لیے جو کیا وہ میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا یعنی کائنات سخاوت ہے بسم اللہ رسول کی اور اگل ہم اس نے کہا ترجمہ نہ کرنا بھی نائنصافی ہوگا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ یا رسول اللہ لوح و قلم کا جو علم ہے وہ آپ کے لا تعداد علموں کا تھوڑا سا حصہ ہے جو جاگ رہا ہے وہ عرش کو چھولے گا یہ میرا وعدہ ہے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر خوش کو تر کا ذکر مجھ میں ہم ساری آیتیں پڑھ کے آپ کو زیادہ تھکانا نہیں چاہتا زمین و آسمان کا ہر غیب مجھ میں ہر چھوٹی بڑی شائع کا ذکر مجھ میں سن رکھے ہیں نا قرآن کے دعویٰ قرآن کیا ہے بَلَهُوَ قُرْعَوْنُ مَجِيدٌ فِي لَوْحِ مَحْفُوظ سورہ قعف کو پڑھنا قرآن لوحِ محفوظ کے علموں میں سے ایک علم ہے اللہ اکبر قرآن لوح کے علموں میں سے تھوڑا سا اور پوری لوح کا علم رسول کے علموں میں سے تھوڑا سا تو اپنا علم اور اپنی شجاعت حسین کو دی رسول بظاہر نہیں لڑے زندگی میں رسول کی شجاعت ظاہر کی حسین نے اور جس دن سے ظاہر کی وہ دن ہے اور آج کا دن پھر شجاعت حسینیہ کے تذکرے ہوتے ہیں یہ بھی بتاتا چلوں ہر نماز میں سور قدر کی تلاوت کرتے ہیں آپ اور چند دنوں میں شب قدر کا نظارہ بھی کریں گے آپ ہے کیا اس میں تَنَزَّلُ الْمَلَائِقُةُ وَتَوَرُّهُ فِيْهَا بِعِذْنِ رَبِّهِم مِنْ قُلْ عَمْرِ نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح روح الامین نہیں روح القدس روح الامین جبرائیل ہے اور جبرائیل ملائکہ میں شامل ہے جبرائیل روح الامین ضرور ہے لیکن روح القدس نہیں روح القدس کی تھوڑی سی تائید جی سے مل جائے وہ کم از کم خالق ہو جاتا ہے سورہ آل عمران کو پڑھنا وَعَاتَيْنَا ایسَابْنَ مَرْيَمَ الْبَيَّنَاوْتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو موجدے دیئے ہم نے اس کی روح القدس سے تائید کروائی نہیں 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 آپ سارے اٹھانا میں نے دیکھا مسئلہ دیکھ جملہ پوچھنا ہے تمہارے سامین سے فیصلہ دینا ہے کہ حسن کی آمد کا انداز کیا ہوگا یہ ایک الہدہ سریت ہے زیادی صاحب کہ حسن سے حسن تک دس امامتوں کا سلسلہ الگ ہے پہلی اور آخری امامت کا سلسلہ الہدہ ہے پہلی امامت کا اختصاص الہدہ آخری امامت کا امتیاز الہدہ حسن سے حسن تک اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ معصومی نتشی کی ہے پوچھا گیا احسرکار سادق سے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے جو ایک حسنہ لائے اسے دس ملتی ہیں فرمایا اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے جو علی کو امام مان لے حسن سے حسن تک دس امامتیں اسے ہم آتا کر دیں گے لیکن امام زمانہ کی جستجو خود کرنا پڑے گی اسے خود تلاش کرنا پڑے گا تو یہ تو خیر جملہ مطردہ تھا وہ جو دوسرا حسن ہے وہ کہہ رہا ہے روح القدس تائید کر دے تو عیسیٰ خالق ہو جائے ہے یا نہیں عالم الغیب ہو جائے موت و حیات کو ٹھوکروں میں رکھ لے جسے چھولے فطرت کی مرض شفا میں ڈھل جائے یہ روح القدس کی تائید کا نتیجہ ہے اور میرا مولا حسن فرما رہا ہے فرما روح القدس میں یہ کمال آیا ہی اس لیے ہے کہ جب ہمارے فضائل کے باغ نے پہلا پہلا بور اپنی شاقوں پہ لیا تو روح القدس نے اس میں سے تھوڑا سا چک لیا تھا اب مجھے یہاں کہے یہ مجھے ہاں کہے کہ میں یوں کہہ دوں فکرہ روح القدس تائید گر ہے عیسیٰ جیسے نبیوں کا اور میرا مولا حسن تائید گر ہے روح القدس کا یہ روح القدس کی تائید کرتے ہیں روح القدس نبیوں کی تائید کرتا ہے جس کی روح القدس تائید کرے وہ تو نطفے سے نہیں اور نطفہ حرام جو روح القدس کی تائید کرے وہ تیری طرح پیدا ہوا ہوگا نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح القدس دمین پر تیہاں تر فرقے کی زید سب کتابیں کہہ رہی ہیں کہ رسول کے زمانے میں ہر شب قدر میں فرشتے رسول کے پاس آتے تھے ہر عمر لے کر اور کہنے والا اللہ ہے من کل عمر ہر عمر لے کر ایک سوال ہے اور اسی میں صرف ایک آدھے جملے میں بات کرنے لگا ہوں پہاڑ پاش پاش ہو جائیں گے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے زمانے کے شک مٹ جائیں گے جس میں جراسیم ہیں تحقیق کرنے کے اور مان لینے کے اس کے لیے ہیں میں رسول کے پاس آتے تھے اللہ کیا کہا رہا ہے تنزلو فیل مزارے ہیں نازل ہو رہے ہیں نازل ہوتے رہیں گے کس میں فیہا شب قدر میں اصد سوال اتنا ہے یا تو شب قدر کو نکال لو سال میں سے ورنہ جب تک شب قدر ہے فرشتے زمین پہ آئیں گے اور اگر فرشتے زمین پہ آئیں گے تو ماننا پڑے گا آج بھی زمین پر کوئی محمد جیسا موجود ہے ورنہ ورنہ قرآن کی صداقت داغدار ہوتی ہے فرشتوں کا زمین پہ آنا ابس ہو جاتا ہے اسی طرح تیرے مولا حسن کے پاس بھی آتے رہے ہوں گے اپنے زمانے میں اور لاتے کیا ہیں من کل عمر جس جس چیز کو قرآن عمر کہتا ہے وہ لاتے ہیں علی العمر کے پاس نہیں نہیں زیغم یہاں پھر ایک سوال ہے میرا آتے کہاں سے ہیں آسمان آسمان سے میری انگلی پکڑو میرا ساتھ دو میں فرشتوں سے سوال کرتا ہوں قرب خدا کو چھوڑ کر زمین پر سال کے پروگرام کی منظوری لینے کیوں آتے ہو جہاں سے تم آئے ہو وہاں سے عرش زیادہ قریب آریش پہ جاؤ زمین پہ کیا لینے آئے ہو اور آپ ہی اذن الہی سے رہے ہیں یہ تو جانتے ہو نا سارے یہ پرانا دستور ہے اللہ اگر آسمان والوں کو آسمان پہ اذن دے بھی دے تو فرشتے زمین پہ آکر پھر ان سے کہتے ہیں اجازت ہے جو جو شائع عمر ہے قرآن میں وہ چودہ کے پاس ہے چاہے کوئی محمد گزر گیا اس کا دامن بھی خالی نہیں چاہے کوئی محمد آج ہے میں عالمانہ دمانہ سے کہہ رہا ہوں یہی پڑھا ہے فرمان معصوم رسول سے شروع کرتے ہیں لانا ہر عمر اللہ نے یہ پروگرام بھیجا ہے یا رسول اللہ کوئی ترمیم تنسیخ پھر خیبر شکن کے پاس لاتے ہیں پھر میرے مولا حسن کے پاس پھر سلطان کربلا کے پاس حتی ینتہی الہ صاحب زمان حتی کہ زمانے کے سردار کے پاس یعنی آخری منظوری میرے زمانے کے سردار دیتا ہے وَمَا مِن عَمَلِنِ يُرْفَو إِلَّا وَبَعْدَ مِن صاحب الزمان کے پاس جاتا ہے مولا یہ نمازیں ہیں لوگوں کی یہ روزے ہیں یہ حج یہ صدقات ہیں یہ زکات ہیں اگر منظور ہو جائے تو پھر مولا عسکری کے پاس پھر رسول کے پاس سمجھ میں آرہی بات جا نہیں تو یہ آغاز اور انجام کا سلسلہ ہے تو اب عمر کیا ہے یہی راستہ بتانے لگا ہوں پھر ان چودہ یہ تو اہل سنت کے علماء نے بھی تسلیم کیا ہے جو زندگی میں مددگار ہو سکتا ہے وہ موت کے بعد بھی ہو سکتا ہے رئیس بھائی کیا ہے عمر سارا نوے پچانوے برس کی ہے پچپن برس کے بعد فطرت بھی موڑ لیتی ہے کہ اب تو ماں نہیں بن سکتی اور ابراہیم جیسے شجرت علمبیہ کے گھر میں رہتے ہوئے جناب سارا کو بھی اس حقیقت کا ادراک تھا قرآن کہتا ہے فبشر رہ اسحاق ہم نے بشارت دی سارا کو اسحاق کی وہ تو موں پہ مات ہم کرنے لگی پچانوے برس کی عمر میں ماں بنوں گی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے سورہ حود کو پڑھنا جبریل نے کہا کیا تجھے اللہ کے عمر سے تعجب ہو رہا ہے میں نے آیت پڑھی یہ روایت نہیں قرآن بتاتا ہے کہ مایوسی کی عمر میں صاحب اولاد ہو جانا عمر اور فرشتہ زمین پہ ہر عمر لاتے اور جس سردار کے نام کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہ اگر صاحب اولاد کرنے پہ آ جائے تو مرد کو ماں بنا دیتا ہے شرط شرط ہے ان کے مزاج کی کروٹ اگر ان کا مزاج کروٹ لے تو پھر چاہیں تو فطرت کو بدل کے حالانکہ فطرت میں تغیر ممکن نہیں ہوتا جو فطرت میں تغیر لا سکتے ہیں وہ قسمت میں نہیں لاسکتے یہ امر ہے سورہ حود کو ہی پڑھئے حتی اذا جا عمرنا وفار تنور توفان نوح کی بات کرتے اللہ کہہ رہا ہے ہمارا عمر آ پہنچا تنور سے توفان ابلنے لگا توفان عمر سورہ کمر کو پڑھنا بارش اور چشموں کو اللہ نے عمر کہا فالمخصمات عمر سورہ مرسلات میں رزق کو اللہ نے عمر کہا یہ ساری چیزیں عمر اور میرا مولا حسن جیتے رہو عمر یہ دس چیزیں سخت پوچھی تھیں میرے مولا حسن نے جواب دیا تھا اپنے بچپنے میں اور آخری کہا تھا کہ ہر شائع پہ جو غالب ہے وہ ہے عمر اور آرے سائل گفتگو ہو رہی ہے مخالف سے مولا حسن کی ایک فکرہ ایک جملہ بولا میرے مولا نے فرمایا مابینہ جابلقہ وجابرسہ ولدن لے رسول اللہ غیری وعخل حسین آمیر شام جان لے جابلقہ اور جابرسہ کے درمیان میرے اور میرے بھائی حسین کے سوا رسول کا کوئی بیٹا نہیں یا رسول کا بیٹا میں ہوں یا میرا بھائی نہیں سوال کیا گیا جابلقہ کیا ہے جابرسہ کیا ہے جاگتے رہنا فرما انہ لیلہ مدینہ تنبل مشرق یخالو لہا جابلقہ لہو سبعون علف باب وعلا قل باب سبعون علف لہو یارفون خلقہ عوضم ولا حو ولا ابلیس تعامہم التصبیح و شرابہم تحلیل فرما انتہاو مشرق میں ایک شہر ہے جس کا نام جابلقہ ہے اس کے ستر ہزار دروازے ہیں ہر دروازے کے اندر ستر ہزار بندہ ہے فرما لا یارفون خلق آدم ولا حو نہ وہ آدم کو جانتے ہیں نہ وہ آدم کو جانتے ہیں نہ حو کو پہچانتے ہیں ولا ابلیس نہ ابلیس کو جانتے ہیں تعامہم التصبیح و شرابہم التحلیل وہ گندم نہیں کھاتے ان کا کھانا تصبیح ہے وہ پانی پیتے نہیں شرابہم التحلیل تحلیل ان کا مشروب ہے اور میرا بھائی حسین اس شہر پہ حجت رہے ہیں یہ فکرہ زیغم کچھ سجنے میں مجبور کرتا ہے نہ وہ آدم کو جانتے ہیں نہ وہ حضا کو اس کا مطلب ہے کہ اس شہر کے لوگ اولاد آدم میں سے نہیں نہیں چلو اگر شک گزرے بھی تو اگلا جملہ جو میرے مولا نے فرمایا تعامہم التصبیح اولاد آدم تو کھانا مانگتی ہے ان کا کھانا سبحان اللہ ہے ان کا مشروب لا الہ اللہ ہے اور تھوڑے لوگ نہیں ہیں فرمایا اس شہر کے ستر ہزار دروازے ہیں ہر دروازے کے اندر ستر ہزار شخص ہے حساب خود کر لینا فرمایا میں حجت ہوں اس شہر پر میرا بھائی حسین اب اللہ جانے میرے سامنے ہیں سارے شیعہ جو میں کسی اور مذہب والے سے خطاب کر رہا ہوں یہ فکر دلیل ہیں یہ شہر ریت ہے حسن حجت ہے نہ آدم کو جانتے ہیں نہ ہوا کو جانتے ہیں کھانے پینے سے بے نیاز ہونا دلیل ہے کہ اولاد آدم سے نہیں ان کا نمکہ کہ انہی پر غر آنے والے گستا خطو جن کی ریت اولاد آدم سے نہیں وہ خود اولاد آدم سے کیسے ہے فرما اسی طرح انتہائے مغرب میں ایک شہر ہے جس کا نام جابرسہ ہے ہاں ان کی بھی یہی شفت ہے ریایہ کو بھوک نہیں لگتی سردار کھانے کا محتاج ہے جو زمین پہ رہ کے اپنا کھانا آسمانوں پہ بھیجواتے ہوں وہ کیسے مخلوق ہو سکتی ہے وہ کیسے لوگ ہو سکتے ہیں کائنات جن کا جود ہے حسن کو کیا ملا تھا رسول کا جود اور رسول کی سیادت سرداری لگم یہ سرداری کی دلیل نہیں ملک غیر کا شہر غیر کا دربار غیر کا تخت غیر کا تاج غیر کا حکومت حسن کی سلح حسن کو بیت سمجھنے والے بے وقوف ہو اصلاح کر لی نا اپنی سوال کرو مسد سارے سوچ اللہ زلدگی میں کسی کی بیت کی سلح کی کی تو پھر سلح کو بیت کیوں کہتے ہو نانا سلح کرے تو سلح نواسہ کرے تو بیت اور نانا مشرق سے سلح کرے پھر بھی رسول نانا مشرق سے سلح کرے رسالہ داغ دار نہیں ہوتی اور اس نے تو بظاہر کلمہ پڑھنے والے سے کی اس کی امامت کیسے داغ دار ہوتی ہے یہ ہے سیادت کہ اسی کے دربار میں حکومت میرے مولا کی اور جود کیا ہے یمن کا خراج جوتی کے بدلے موچی کو عطا کر دے یہ جود ہے کیونکہ جود ہے رسالت وراست میں عطا ہوا ہے حسن کو سر اٹھانا کیونکہ جس بھی سردار کیامت ہو یا ذکر کیا جا رہا ہو خراج پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے خصائص کو پہچانا جائے میری طرف دیکھنا سلطنت الہیہ کے مظہر کل کا نام ہے حسن اللہ کی سلطنت کیا ہے کیسی ہے انداز کیا ہے آئین حکومت کیا ہے یہ حسن سے سکھو یعنی جو چیز ممکن نہ ہو خارج امکان کو وجود عطا کرنا حسن کا شیوہ ہے امیرے کائنات کے بارے میں خود میرے مولا حسن کہی شام کے دربار میں کہا ہوا جملہ ہے اپنے خاندان کے تعارف میں کہ میں کیسے علی کا بیٹھا ہوں تو وہاں فرمایا صدف جانتے ہو نا سیپ اس میں موٹی ہوتے ہیں مروارید اور اصد اصول یہ ہے اکثر سیپ بھرے ہوئے ہوتے ہیں موٹیوں سے کوئی کوئی کروڑوں میں ایک آج صدف ایسا ہوتا ہے جس سے صرف ایک موٹی نکلتا ہے کروڑوں کے بعد ایک آج صدف ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ پھٹے تو ایک موٹی نکلتا ہے اور اسی کو عربی میں درر یتیم کہتے ہیں یعنی اس کی قیمت کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا تمہارا حسن فرما رہے ہیں میرا باپ توحید کا وہ موٹی ہے دررت توحید اللذی انفلقان ہو صدف بیت رب الارباب میرا بابا توحید کا وام ہوتی ہے کہ جب اللہ کے گھر کا صدف پھٹتا ہے تو اس میں سے جو گوہر اکبریائی نکلتا ہے اسے علی کہتے ہیں انفلقان ہو صدف بیت رب الارباب رب الارباب کے گھر کا صدف دشمن کے دربار میں میرے مولا حسن نے فیصلہ کر دیا کہ ہم صلبوں میں نہیں رہتے ہم شکموں کے محتاج نہیں ہیں ہمارے خاندان کا تو نصب نام ہی یہی ہے کہ اللہ کا گھر صدف ہے موٹی اسے فارسی میں کہتے ہیں مروارید اور عربی میں جانتے ہیں اسے کا کہتے ہیں لو لو موٹی کو عربی میں کہتے ہیں لو لو علی موٹی ہے کعبے کے صدف کا اور کعبے کے صدف والے موٹی نے جب اپنی صلف کے صدف کو شگاف کیا تو ایک ہی موٹی پر آمد ہوا جس کا نام حسن ہے کیونکہ حسین کو قرآن نے مرجان کہا ہے لو لو کچھ بھی نہ ہوتا ان کے بارے میں قرآن میں اور صرف یہی دو آیتیں ہوتی خدا کی قسم صاحبان نظر کو اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں تھی مرج البحر ایک یعنی اطرا کہ رہا ہے اللہ کون ہو سکتا ہے مجھ جیسا کہ میں نے دو دریا آپس میں ملائے تیری تخلیق پہ بھی کبھی اطرا آیا تجھے خلق کر کے بھی اللہ اطرا آیا تو میں کس کھیت کی مولی ہیں ہم بھیجتے کیا ہیں وہ تو تیرے باپ آدم کی تخلیق پہ بھی نہیں اطرا آیا آدم نے دو دریا اطلا تم کی حالت میں ملائے لیکن دونوں کے درمیان میں نے ایسا برزخ رکھا کہ کوئی دریا ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتا اور پھر اطرانہ حد سے گزر گیا رب کماتو قذبان تم دونوں تم دونوں کس کس نعمت کو جھٹ لاؤگے رب کعبہ کی قسم عزت حیدر کی قسم چادر تطہیر کی قسم دائیں بائیں دو علموں کی زمانت قرآن کے وارث ششم سے پوچھا گیا کس نعمت کی بات کر رہا ہے کس کس نعمت کو جھٹ لاؤگے تو میں اللہ کہنا یہ چاہتا ہے تو خذ زبان محمد 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 تم دونوں میری کس نعمت کو جھٹ لاؤگے محمد کو جھٹ لاؤگے یا علی کو جھٹ لاؤگے بات دریاؤں کی کرتے کرتے محمد کو جھٹ لاؤگے یا علی کو اس کا مطلب ان دونوں کا واسطہ ہے کوئی پہلے والے اطراہ کیوں رہا ہے ناج کیوں کر رہا ہے فخر میں کیوں ہے یہ جو میں گفتگو کیوں کر رہا ہے فرما یہ تھوڑی بات ہے کوئی دریاء ایک دوسرے کو نہیں چھو سکتا اور میرا کمال یہ ہے یاخروج منہم اللولو والمرجان لولو اور مرجان ظاہر ہو جاتے ہیں اب سمجھنے والی بات پنڈی والو یہ ہے یہاں یولا دو نہیں کہا کہ ولادت پاتے ہیں یہاں یاخروج کہا اور بات دو کی کر رہا ہے تو یاخروج جان کہتا نا واحد کے سیغے سے بات کر رہا ہے تاکہ پتا چلے بظاہر بڑے چھوٹے کا فرق ضرور ہے حقیقت میں دونوں یوں برابر ہیں اللہ یاخروج منہ اللولو والمرجان پیدا ہو جاتے ہیں خارج جو ہو جاتے ہیں یہ ہے ان کی آمد کا طریقہ یہ ذریعہ اور مجھے خدا کی قسم حسی بھی آتی ہے تاجب بھی ہوتا ہے غصہ بھی آتا ہے کہ کیسا جاہل ہے زمانہ یعنی ایک طرف یہ کہتے ہیں کچھ نہیں تھا یہ تھے تو جب تھے پھر تیری طرح کیسے ہو گئے تیرا باپ آدم نہیں تھا یہ تھے تیری ماں ہوا نہیں تھی یہ تھے پھر یہ ہونے میں ان کے محتاج تو نہ ہوئے میں انہیں عالم نطفہ میں کیسے تلاش کروں عالم اسلاب میں کیسے ڈھونڈوں شکموں میں رہنا کیسے مان لوں یہ تو امیر کائنات نے خود فرمایا ہے ہاں محققی ان سے پوچھ لینا تحقیق کر لینا علی فرماتے ہیں وہ تو تو ہی تو بچانا مقصود تھی کہ ہم کبھی بچے کے پیکر میں آ جاتے ہیں پھر لڑکے ہو جاتے ہیں پھر اٹھتی جوانی ہوتی ہے پھر نوجوان ہوتے ہیں پھر بھرپور جوان پھر ادھیڑ عمری میں پھر پوڑے ہو جاتے ہیں پھر مر جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں اگر ہم ایک پیکر میں رہتے ہیں تم تو تم آدم صحیح سا تک نبی کہہ دیتے ہیں کہ بس تمہیں ہی تم ہو ان کی فیات سے گزرنا حفاظت توحید کے پیشے نظر ہے ان کی حقیقت ایسی نہیں چونکہ ہر شاہ سے پہلے ہیں بس اسی پہ سمیٹ لے گا ہوں میں اپنے بیان کو اور قانون قدرت یہ ہے کہ جس شائع کو اللہ نے پہلے وجود عطا کیا ماباد والی شائع پہ پہلی شائع کا غلبہ مثلا ایک مثال سمجھ لو خلق الموت والحیات پہلے کس کو گنا پھر چونکہ موت پہلے ہے اس لیے جہاں چاہتی ہے حیات کا گلہ گھونڈ دیتی ہے تو پہلے والی شائع کو غلبہ ہے ماباد والی پر پوری جائداد غزن فردینے کے لیے تیار ہے چودہ سے پہلے شائع دکھاؤ اور اگر نہیں دکھا سکتے تو جو جو ان کے بعد بنا ہے وہ ان کے تصرف میں ہے تو جو ہے ہی تصرف میں تو پھر ان سے مانگ لینا شرک کیسا ان سے مانگ لینا کفر کیسا بلکہ اب جو کچھ کہنے لگا ہوں تشریح نہیں کروں گا لیکن صاحبان نظر کے لیے دس ہزار تقریروں پر بھاری جملہ کہنے لگا ہوں ان سے پہلے بھی کچھ ہے اور وہ ہے اللہ یہ تو اتنے بڑے عطاگر ہیں کہ دنیا کو اللہ بھی انہوں نے دیا کائنات کو میں اور آپ کیا ہیں ہمارے باپ آدم کو خدا انہوں نے دیا ٹھیک ہے نا تو جو اسے دے سکتے ہیں باقی چیزوں کی حقیقت کیا ہے باک کے پاپوشے ہلی چاہت خزم فر ہو جائے مجھنا نہیں جائے گی بس مجھوہ پرانی ہو جائے گی مجھوہ بے موسیقی